یہ دوسرا ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے جو ہم سائن کرنے جا رہے ہیں مجموعی طور پر ہم اٹھارہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں چار بلین ڈالرز کی انویشمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور آٹھ ہزار نوکریاں کے مواقع پیدا کرنے جا رہے ہیں ان کا بریک ڈاؤن یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کے روز ہم نے کوہالا ہائیڈل پاور پروجیکٹ سائن کیا جس میں ڈھائی بلین ڈالرز کی انویشمنٹ تھی چائنہ تھری گورجز کمپنی کی اور گیارہ سو بیس میگا وارڈ ہائیڈل پاور پروجیکٹ پیدا کرنے جا رہے تھے اور پانچ ہزار نوکریاں پیدا ہو رہی تھی آج ہم چائنہ گزوبہ کامنی کے ساتھ سات سو ایک میگا وارڈ ہائیڈل پاور پروجیکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں جس میں ڈیڑھ بلین ڈالرز کی انویشمنٹ ہے اور تین ہزار نوکریاں پیدا ہوں گی مسٹر پرائم نیسٹر ہم نے آپ کے وی ان کے مطابق بہت ڈیلیبریشنز کی اور ڈیو ڈیلیجنز کی اور ہم جا رہے ہیں سستی بجلے کی طرف مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے اپنا انڈیجنز ریسورس یوز کرنے کی طرف اور مہنگے کرزوں کی بجائے انویشمنٹ کی طرف میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے باوجود سی پیک اس وقت برپور طریقے سے رمہ دمہ ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اور بھی پروجیکٹس کی لانچنگ دیکھیں گے آج سر اس موقع پر میں پرائم منسٹر اے جے کے انرجی منسٹری اور تمام انرجی منسٹری کے ادارے سی پی پی اے پی پی آئی بی انٹی ڈی سی اور سی پیک آتھارٹی تمام لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ پلاننگ منسٹری سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ہم اس منزل تک پہنچے اور ابھی آپ سر یہ سائننگ سیرمنی کو وٹنس کریں گے سر تینکیو بری بڑک سر تینکیو بری بڑک سی پیک کا ایک اور سنگے میل آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ اس کی سائننگ تقریب پر سیگنیچرز کیے جا رہے ہیں سائننگ تقریب ہے معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے جہاں وزیراعظم عمران خان اس تقریب کے مہمانے خصوصی ہیں اور اس منصوبے کے لیے چائنہ کے گیس ہوبا جو کمپنی ہے اس کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دے کہ یہ ڈیڑھ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے جو سی پیک منصوبوں کے تحت کی جا رہی ہے چائنہ کی جانب سے پاکستان کے اندر اور مختلف معاہدے ہیں اس کے تحت جن پر ابھی سگنیچرز کیے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان یہاں پر موجود ہیں کچھ ہی دیر میں اظہار خیال بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ اس سے سستی اور ماحول دوست توانائی یعنی بجلی پیدا ہو پائے گی دو ہزار شبیس یہ وقت مقرر کیا گیا ہے ایک حدف رکھا گیا ہے کہ جب آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ پاکستان میں کام شروع کر دے گا یہ منصوبہ دو ہزار چھبیس میں مکمل ہونا ہے چھے سال کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں چائنہ گیزہوبا کے ساتھ اس وقت پاکستان کے جانب سے معاہدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ویجن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہمیں توانائی کے قلت کو دور کرنا ہے تو ہمیں سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا کرنا ہوگی کچھ ایسے تقریقے اپنانا ہوں گے جو سستے بھی ہوں کم لاغت ہوں اور وہ ماحول کے لیے بھی نقصان دیر نہیں ہوں تو آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ ایک ایسا ہی منصوبہ ہے اس کی سائننگ تقریب ہم براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں دو ہزار چھبیس میں یہ منصوبہ مکمل ہونا ہے اور اس پروجیکٹ پر جو سرمایہ کاری کی جا رہی ہے چائنہ کی جانب سے وہ ڈیڑھ ارب ڈالرز بتائی جا رہی ہے اسی کے تحت مختلف معاہدے ہو رہے ہیں سی پاک کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں مختلف منصوبوں پر پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور یہ ایک تقریب اسی حوالے سے جو ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں سی پاکستان میں دریائے جہلم پر یہ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے یقیناً ایک بہت ہی اچھی خبر جیسا کہ ابھی بتایا جا رہا تھا چیرمنسی پیک آثارٹی آسم سلیم باجوہ کی جانب سے کہ اس پروجیکٹ کے پاکستان میں شروع ہونے سے تین ہزار کے قریب ملازمتیں پیدا ہوں گی ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے اور یہ یقیناً اس علاقے کے اردگرد بسنے والے لوگوں کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے اور پاکستان کے لیے تو یقیناً ہے ہی ہے توانائی جو ہے پاکستان میں اب وہ بڑھ سکے گی کیونکہ آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ کی سائننگ تقریب ہو چکی ہے اور ابھی اس تقریب میں وزیراعظم عمران خان جو کے مہمان خصوصی ہیں اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں بلیز بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بڑی خوشی سے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی انرجی منسٹری کی اور ازاد کشمیر گورمنٹ کو اور جس میں آپ گورمنٹ بھی شامل ہے یہ جو پروجیکٹ ازاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور سی پیک کے نیچے ہے یہ تو یہ ہمیں خوشی اس لیے ہے بڑی وجوہات ہیں خوشی کی سب سے پہلے یہ کہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور سی پیک انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ ایک ایسا پاکستان کا اور چائنہ کا ایک ایسا معاہدہ ہے اور ایسی ایک کوپریشن اور فیوچر کے اندر ایک ایسی امید ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت اوپر لے کے جائے گا ہمیں بہت امید ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ کی ترقی جس طرح ہوئی اس سے پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے مغرب کی ترقی بلکل مختلف اس کی اس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ بلکل مختلف ہے جو ہمیں ہمارے لیے ضروری جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ جس طرح چائنہ پچھلے تیس سال میں ترقی کیا ہے تو ایک تو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں دوسرا چائنہ ایمرجنگ ایکنومک بلکہ دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ہم اس سے بھی بہت انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور پاکستانیوں کے لیے بہت امید ہے کہ یہ جو ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ اب اور فیزز میں جا رہا ہے پہلے تو ایک اس کا صرف کنیکٹیوٹی تھی اب اس کی مختلف ایسپیکٹس ہیں جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت فائدہ پھچائے گا تو سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ سی پیک کے نیچے ہے دوسری چیز کہ یہ ایک کرزہ لے کے ہم پاور پروجیکٹس بنا رہے ہیں یہ ایک انویسپنٹ ہے پاکستان میں یہ بہت انویسپنٹ ہے کیونکہ اصل میں تو ملک کی ضرورت انویسپنٹ ہے کرزے ہمیں پتہ ہیں ہم نے کرزے لے کے پاور پروجیکٹس بنائے ہیں اور ان کا بہت بھاری قیمت دینی پڑتی ہے ملک کو تو یہ ایک انویسپنٹ آئی ہے اور آئی اس سے انشاءاللہ یعنی بوجھ نہیں پڑے گا بلکہ ملک کو فائدہ ہے انویسپنٹ کا اور جو تیسری چیز کیا ہے کہ یہ ہے ہائیڈرو پار پروجیکٹ بدقسمتی سے پاکستان جو بڑی سستی بجلی کے اوپر بڑی کئی تیس چالیس سال تک پاکستان آگے بڑھا تھا جیسے جیسے ہم نے امپورٹ کر کے باہر سے فیول مگوا کے اور پار سٹیشن سیٹ اپ کی ہیں امپورٹڈ فیول کے اوپر تب سے ہماری انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا ہم مقابلہ نہ کر سکے اپنے ہمسائے ملک جدر ان کی انرجی کا کاسٹ نیچے جانا شروع ہو گیا اور ہمارا اوپر جانا شروع ہو گیا جیسے ہمارا روپیہ کے اوپر پریشر پڑتا تھا روپیہ گرتا تھا بجلی کی قیمت بڑھ جاتی تھی تو یہ ایک بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بجائے اس فیول سے بجلی بناتے جو پاکستان میں مل سکتا ہے ہم نے امپورٹ کر کے فیول سے جو بجلی بنائی اس سے پاکستان کو ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہمارے لوگوں کو بجلی مہنگی ملی اس سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکے ہر شعبے کے اندر فرق پڑا تو یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور تھی جس کے اوپر پاکستان جروع میں تربیلہ ڈیم، منگلہ ڈیم، وارسک ڈیم جو سستی بجلی ہمارے ملک میں تھی وہ بدقسمتی سے یہ نوے کی دہائی کے بعد جب ہم پورٹڈ فیول آنا شروع ہوا تو ہماری بجلی بھی مہنگی ہوئی اس کا بہت اصل پڑے ہماری ایکانومی کے اوپر تو یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ یہ اب اپنے پاکستان کی یعنی اپنے پانی کے پر بجلی بنے گی تو یہ پھر تیسری اس کی بہت بڑا فائدہ ہے اور چوتھا کہ جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی ہے یہ کلین انرجی ہے تو جو ہم کلین اور گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں جو ہماری خواب ہے کہ پاکستان کو ہم حرابی کریں اور ہماری آب و ہواف ہو محلیات بھی ہماری بہتر ہو تو یہ ایک ایسی انرجی ہے جو دنیا میں اب سب چاہتے ہیں کہ گرین انرجی جسے کہتے ہیں جو کہ محلیات کے اوپر برا اثر نہ کرے اور جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو بھی نقصان نہ پچائے تو یہ جو وہ بجلی جو پانی سے بنتی ہے وہ اس طرح بھی ہمارے ملک میں اور جو ہماری گرمنٹ کی پالیسی ہے کلین انرجی تو اس کے اوپر بھی یہ پوری طرح اترتی ہے تو اس لیے آج یہ بڑی ہم سب کے لیے ایک خوشی کی چیز ہے کہ ایک وہ انویسمنٹ آئی ہے جو ہر طرح پاکستان کے فائدے میں ہے اور پھر سے میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ سی پیک کے نیچے ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر ہے بہت بہت شکریہ پاکستان میں ایسی سرمایہ خاری آئی ہے جو ہر طرح سے پاکستان کے فائدے میں ہے ایسا کہنا ہے وزیل اعظم عمران خان کا سی پیک کا ایک اور سنگے میں لازات پتن ہائیڈل پروجیکٹ اس کی سائننگ تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے توانائی کے وزارت کو اور ساتھ ساتھ پنجاب گرمنٹ کو کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس پر ہم زیادہ خوش اس لیے ہیں کہ سی پیک وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس سے پاکستان چائنہ کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے ہم کسی سے کرزہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈیڑھ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پھر انہوں نے بھی کہا کہ اس کی کارب اچھی بات یہ ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ہائیڈرو پار پروجیکٹ ہے یعنی پانی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہوگی اس سے پاکستان کی جو خوبصورتی ہے جو محال ہے اس پر کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستان سرسبز رہے گا خوبصورت رہے گا اور صاف رہے گا